تو ویورز فائنلی کیٹرینہ کوشل کا پہلی رات کا روم جو کیپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت قسم کا روم ان کے نئے گھر میں جو کہ انوشکہ شرما اور ویرات کو لکے جوہو والے اپارٹمنٹ کے بالکل سامنے ہے اس میں بہت ہی بہترین قسم کا روم ہے جو کہ آج انہوں نے پرائیوٹ جٹ لیا تھا سکس سنسس فورٹ سے واپسی کے لیے وہاں سے ڈائریکٹ یہ یہاں پر آئی ہیں اور رات انہوں نے یہی پر گزارنی ہے تو ویورز یہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں اور نئے گھر میں پہلی رات ان کی بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے اور ساتھ یہاں پر پانچ سو لوگ لگے صرف اس وجہ سے کہ ان کی مکمل طور پر تیاری پوری ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے تقریباً پانچ سے پچاس لوگوں کے درمیان کام ہوتا تھا جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے لیکن تین دن جس دن شادی چلی یا تب سے تین دن تک تقریباً پانچ سو لوگ یہاں کے اپارٹمنٹ کا کام کرتے تاکہ ان کے آنے سے پہلے پوری کی پوری تیاریوں کو پورا واضح طور پر دیکھ لیا جائے لیکن آج ان کا یہ بہت خوبصورت قسم کے روم کی جو پکچر اور ویڈیوز باہر نکلی ہیں وہ بہت ساتھا وائرل گئی ہیں کیونکہ کیٹرینہ کوشل اور وکی کوشل کی یہ پہلی رات کا روم ہے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ پیتاب ہیں جو کہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت قسم کا پھولوں سے بنی ہوئی سیج ہے پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سکس سنسز فورٹ کے بعد جب یہ پہلی دو اپنے گھر میں آئے تو وکی کوشل اپنے گھر کو بہترین قسم کا ناس جائے صرف کیٹرینہ کوشل کے لیے کیونکہ ان کی بیگم بن چکی ہیں ساتھ پھیرے لے چکے ہیں دو دسمبر کو باقاعدہ سب کے سامنے انہوں نے اپنی بیگم کو بنا لیا اور کہا جا رہا ہے کہ ورمالا کی سرمنی کے فوراں بعد ایک بہتی قریب سورسز سے پتا چلا ہے کہ وکی کوشل نے کیسے سپیچ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے کیٹ ان کو ملی کس طریقے سے ان کے تنرمان محبت ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے جس کی سپیچ کے دوران کیٹرینہ کیف یعنی کہ ہماری کیٹ رونے بھی لگ گئی تھی اس چیز سے بتا لگتا ہے کہ دونوں میں کتنی زیادہ محبت ہے اسے وجہ سے وکی کوشل ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی نائٹ میں ان کو بہت ہی خوبصورت قسم کا سجا ہوا روم تیار نہ کروائیں اس وجہ سے ان کی پہلی رات کا روم ہے تو ہیورز آپ کو ان کی پہلی رات کا روم کیسا لگا جو کہ بہت ہی خوبصورت قسم کی سیت سج ہوئی ہے ان کے نئے گھر جوہو میں جو کہ ورات کو لیر انشکر شرما کے بلکل سامنے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن بتانا مات بھولیے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا